السلام علیکم ایک رات میں نے اپنی بیوی کا گلہ دبا دیا جس کی وجہ سے اس کا سانس بند ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا اس کے مرنے کے بعد وہ اکثر ہی میرے خواب میں آتی اور مجھے کہتی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے مجھے معاف کر تو میں حیران ہوتا کہ میں نے اسے مارا تھا اس کے باوجود بھی وہ ایسا کیوں کہتی ہے ایک رات میں قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں نے جیسے ہی مر کر دیکھا تو میری روح لڑس گئی سامنے تو میری بیوی وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی میں کمرے میں داخل ہوا مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا میں نے ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اگر تم اس کمرے میں رہو گی تو صرف اور صرف ہمارے درمیان ایک کاغذی رشتہ ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں نہ تمہیں کبھی میں اپنی بیوی تسلیم کروں گا نہ ہی ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہوگا وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی مجھے اس کے چہرے سے بھی نفرت ہو رہی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا موں نوچ لوں میں نے ایک دم سے سگرٹ سلگا لی وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اچانک ہی کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے مجھے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے میرے گھر والوں کو بتا دیتے میری زندگی کیوں پر بات کی ہے وہ بول رہی تھی میں نے ایک دم سے اس کے موں پر تھپڑ حسید کیا اور کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی میں غصے میں ٹیرس پر آ گیا میں نہیں جانتا تھا مجھے اس لڑکی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں تھی شاید یہ گاؤں کی ایک عام سی لڑکی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس سے محبت بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں اسے بیوی کے طور پر قبول کر سکتا تھا جب ہی اگلے دن ہی میں ضروری کام کا کہہ کر شہر چلا گیا یہاں پر میں اپنا بہت بڑا بزنس تھا جسے میں سنبھالتا تھا لیکن میرے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے میں کسی مارڈرین خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میری بیوی امہ نے اس گاؤں والی سامنی سی لڑکی کے ساتھ شادی کی جو کہ مجھے بہت زیادہ بڑی لگتی تھی نہ ہی کبھی میں نے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہا رات کا وقت تھا میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ہی میرے موبائل پر کال آنے لگی میں نے دیکھا تو رانگ نمبر تھا میں نے کال پک کی دوسری طرف سے میری بیوی کی آواز گونجی وہ میرا حال چل پوچھنے لگی لیکن میں نے اسے میں کال کٹ کر دی نہ جانے اس نے میرا نمبر کہاں سے لے لیا تھا مجھے کال کیوں کر رہی تھی میں جس لڑکی سے اتنی شدید نفرت تھی میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا تھا میں نے جب کال کٹ کی تو تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اببہ کی کال آگی وہ کہنے لگے تمہاری بیوی نے تمہیں کال کی ہے تو اتنی غلط بات ہے تم نے اس کی بات بھی نہیں سنی مجھے مزید غصہ آ گیا اتنی چھوٹی سی بات وہ اببہ کے پاس لے کر پہنچ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ گاؤں کی چھوٹی سوچ والی لڑکی چھوٹی سی بات سب کو بتا دیتی ہے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کر رہا پھر میں نے اس کی کال پک کی بلکہ میں نے اس کا نمبر ہی بلیک لسٹ میں ڈال دیا نہ پھر اس کی کال آئے گی نہ ہی میں کال پک کروں گا نہ ہی مجھے غصہ آئے گا ان دنوں میں اپنے کام پر بھی بلکل دھیان نہیں دے رہا تھا مجھے رہ رہ کر امہ پر غصہ آ رہا تھا انہوں نے نہ جانے کیوں میری شادی اس کام والی لڑکی کے ساتھ کر دی تو کبھی سندگی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا نہ ہی کوئی میری ایسی خواہش تھی میں جب جب اپنے آفیس میں بہت زیادہ حسین لڑکیاں دیکھتا تو مجھے رہش کہتا نہ جانے کون لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں اتنی حسین اور مارڈوین لڑکیاں ہوتی ہیں میری قسمت میں تو ساملی سی لڑکی لکھی ہوئی تھی انہی دنوں آفیس میں میری سیکٹری آئی چونکہ بہت زیادہ حسین تھی اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی وقت پر مجھے کھانے کا کہتی مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے اس سے محبت ہونے لگ گئی میں نے آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا چلا گیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی یہ بات میرے گھر والوں کو نہیں معلوم تھی میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا میں پہلے سے شادی شدہ ہوں لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا وہ بہت زیادہ اچھی تھی میری شادی کو تین چار ماہ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک میں واپس اپنے گاؤں نہیں گیا تھا میرے گھر والے مجھے کال کر رہے تھے اور کہتے تم کب واپس آوگے اپنی بیوی کو چھوڑ کر تم ایسے چلے گئے ہو لیکن میں انہیں بہانہ بنا دیتا کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں بہت زیادہ کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں ابھی نہیں آ سکتا مجھے کیا معلوم تھا میرا کتنا انتظار کر رہی ہوگی نہ ہی میں اس کی کال آتی لیکن میں اس کی کال پک نہ کرتا امہ کہتی وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن میں بات ہی نہ کرتا آہستہ آہستہ پھر گھر والوں نے سوال کہنا ہی چھوڑ دیا ایک دن امہ کہنے لگی تمہاری بیوی بتا رہی تھی تم نے اس کے ساتھ بہت اچھی تیب بات کی تم اس کے ساتھ ٹھیک ہوگی ہو وہ بتا رہی تھی تم واپس بھی آنا ہے مجھے حیرت ہوئی میں نے تو اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی پھر اس نے میرے گھر والوں کے ساتھ چھوٹ کیوں بولا میں خاموش ہو گیا ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا مجھے غصہ آ گیا تھا شاید وہ میرے نام لگا کر کسی اور سے بات کرتی تھی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی میں نے اگلے دن ہی سوچ لیا تھا میں واپس جاؤں گا اور اسے سیدھا کروں گا وہ کس کے ساتھ عشق مشوقیاں کرتی پھر رہی ہے یہ گاؤں کی لڑکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں مجھے مزید غصہ آ گیا اگلے دن ہی میں واپس کاؤں آ گیا میں نے دیکھا میری بیوی بہت زیادہ خوش تھی شاید اسے اماں نے ہی بتایا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھی بہت زیادہ اتیار ہوئی ہوئی تھی مجھے بھار بھائے دیکھ پھی رہی تھی سب سے ملا کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آیا وہ مجھ سے ڈر بھی نہیں رہی تھی بہت زیادہ مسکر آ رہی تھی خوش تھی جیسے میرے جانے پر نہ جانے کون سا خزانہ مل جانا تھا میں کمرے میں داخل ہوا وہ مسکر آتی ہوئی کہنے لگی مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی تھی میں نے ایک دم سے اس کا جبرہ دباتے ہوئے غصے میں کہا یہ تمہیں رات پر میرا نام لگا کر کس سے باتیں کرتی ہو اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں تو کسی سے بات نہیں کرتی میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا تم نے امہ سے جھوٹ بولا ہے تم مجھ سے بات کرتی ہو وہ کہنے لگی میں نے یہ تو کہا ہے میں آپ سے بات کرتی ہوں لیکن ابھی وہ کچھ اور کہنے ہی لگی تھی میں نے ایک دم سے اس کا گلہ دبا دیا اور کہا تمہارے حمد کیسے ہوئی مجھے تھوکت ہوگی تم میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور سے باتیں کروگی وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کچھ بتانے کی کوشش کرتی لیکن اس وقت میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اچانک سے اس کی سانس تھمنے لگی اس کا جسم بھی جان ہو کر میرے بازوں میں لڑ کھڑا گیا میں نے اس کی گال تھپ تھپائی لیکن وہ بھی جان ہو چکی تھی مجھے بھی اسے کوئی غرض نہیں تھی میں نے گھڑ والوں کو کہا یہ بات باہر نہیں پتا چلنی چاہیے یہ کیسے مڑی ہے نہ ہی کوئی سے ہسپیٹل لے کر گیا بس سب کو یہی معلوم تھا اچانک سے انتقال ہو گیا وقت گزرنے لگیا میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا لیکن اکثر ہی میری بیوی رات کے وقت مجھے خواب میں آتی اور کہتی مجھے معاف کر تو میں حیران ہوتا وہ میرے خواب میں آ کے ایسا کیوں کہتی ہے اب مجھے پشتاوہ ہونے لگ گیا تھا مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ویسے ہی شہر والا حق تو نہیں دے سکتا تھا لیکن پھر میں کس حق کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا ایک رات میں بہت زیادہ بچین ہو گیا میں قبرستان چلا گیا لیکن اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہو گیا سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گیا میری بیوی کی کہنے لگی یہ پڑھ لیجئے گا اس نے مجھے دی تھی جب کبھی آپ اس کی قبر پر آئے تو آپ کو دے دوں مطلب اس سے معلوم تھا وہ مر جائے گی میں حیران ہوا ٹائری پکڑ کر کھڑا گیا لیکن جیسے جیسے میں ٹائری پڑھ رہا تھا مجھے حیرت ہو رہی تھی اس نے اپنی تنہائی اس میں لکھی ہوئی تھی مجھے یاد کرتی تھی بہت پہلے سے مجھ سے محبت کرتی تھی اس کی کہنے پر اس کی مجھ سے شادی کروا دی گئی لیکن جب جب اسے یہ تانے دیتی تھی میری اممہ کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بات نہیں کرتا دیکھو تمہیں اگناڑ کرتا ہے تب اس نے چھوٹ بولنے شروع کر دیا تھا میں اسے بات کرتا ہوں اس وجہ سے اس نے ایسا بولا تھا میں نے ایک دم سے اس ٹائری کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے آنسو ٹوٹ کر گئنے لگے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا میں اپنے کیے پر پچھتا ہی سکتا تھا میرے پاس پچھتاوے کے سوا اب کچھ بھی نہیں بچا تھا اب نہ اس نے کبھی لوڑ کر واپس آنا تھا نہ ہی مجھے معاف کرنا تھا